ایسی دوش آپ کے پاس واپس لوٹتا ہوں یہ بتانے کے بعد یہ اپ ڈیٹ بھی اپنے دنسوں کو بتا دوں ٹائم سان اور بھرت پر ایک اور اپ ڈیٹ مقتار سے جڑا ہوا مقتار انساری کا پریبار ہائی کورٹ جائے گا اب آس انساری کے پرول کے لیے عرضی داکل کیا جائے گا اب آس انساری کے پرول کے لیے عرضی داکل کی جائے گی پہلے خبر آ رہی تھی کہ کسٹڈی میں ہی شاید انتیم دنسار میں شامل ہونے دیا جائے گا پرول کے لیے عرضی داکل کی جائے گی ہائی کورٹ میں یہ خبر آ رہی ہے آج دوش کانٹینیو کیجئے بلکہ دیکھیں رسچی طور پر جو انساری پریبار ہے وہ باس انساری کے لیے الہاباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹا سکتا ہے کیونکہ پہلے ملنا اتنا آسان نہیں ہے اور یہی کارہ لیکن اب انساری پریبار کی اور سے بقاعدہ الہاباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹانے کا ایک طریقے سے پلانی کر لی گئی ہے اور سنبھاؤ ہے کہ آج دیر لات یا پھر کل صوبہ تک اس کو لے کر بقاعدہ ایک عرضی بھی داخل کی جائے گی لیکن اس طب کے بیچ میں جو سب سے بڑی چنوطی یہ ہے کہ جب مقتار انساری کا سوق گاجی پور پہنچے گا محمد آباد ان کے پیتری کا آواز پہ پہنچے گا تو اس دوران کانون بے وستہ کو کس طریقے سے قائم رکھنا ہے یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا سوال اس بات کا ہے کہ کیا مقتار انساری کے جناجے میں محمد آباد کے لوگ ہیں گاجی پور کے لوگ ہیں کیا ان کو بھی سامیل ہونے کی اجازت دی جائے گی یا پھر بس چند لوگوں کی ہی موجودگی میں سب کچھ یہ سمپند کرا جائے گا کیونکہ ایس کے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جب الہاباد میں آتیق احمد اور اس کے بھائی کا جناجہ نکلا تھا تو صرف چنوطہ لوگوں کو ہی قبرستان کے اندر جانے کی اجازت دی جائے تھی اور جو لوگ اندر جا رہے تھے بقائدے ان کا ایک طرقے سے ایڈیٹی تاگوی تکی ہے